اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے میاں فاہد سب دیکھنے اور سننے والوں کو سٹار ڈس ٹی وی کی نیو ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس پاک سیٹ 38 ایسٹ سیٹ ہے اور اے سپورٹ نہیں چل رہا تو اے سپورٹ کو آپ نے کس طرح سے اپنے ریسیور میں سکین کرنا ہے کونسی فریکوینسی لگانی ہے اور کہاں پر ایڈ کرنی ہے یہ سارا پروسیجر میں آپ کو اسی ویڈیو میں کر کے دکھانے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے فل واش کرنا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل سٹار ڈس ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو اس کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں ویو ویڈر سب سے پہلے آپ نے اپنے رموڈ سے مینیو بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹرانسپونڈر لسٹ میں چلے جانا میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ایڈ پر جو کلر بھی شو کر رہا ہے اس کلر والا بٹن آپ نے اپنے رموڈ سے پریس کرنا ہے میں ریڈ کو پریس کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ریڈ ہی شو کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے فریکوینسی ایڈ کرنی ہے جو سکرین پر شو ہو رہی ہے میں ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سکین کر کے دکھاتا ہوں فریکوینسی ہے اکتالیس کتیس اور جو سمبر ریٹ ہے اکتالیس چھہ سٹھ اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس فریکوینسی کے سیلن جو آ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس سکین پر جو کلر بھی شو ہو رہا ہے اس کلر والا بٹن آپ نے اپنے موڈ سے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیٹ ورچ سچ کے اوپی رہنے دینا اور چینل ٹائپ بھی آپ نے حال پہ ہی رہنے دینے یا روکے کر دینا یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس اس پورٹ جو ہے وہ سکین ہو چکے ہیں آپ اس کو سیو کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں ویو بردہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس پورٹ جو ہے بلکل فری میں ورک کر رہا ہے اسی طرح آپ یہ والی فریکوینسی ایڈ کر کے بلکل فری ٹو ائر اس پورٹ جو ہے سکین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیل فل رہی ہوگی اگر آپ کا کوئی کیویچن ہو تو آپ مجھے کمیٹ بوکس یا پھر انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں نیو اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ